نائٹی ون نمبر آیت اوفو بے اہد اللہ اذا آہتم اللہ سے جب اہد کر لو تو اس کی وفا کرو اللہ سے جب اہد کرو کوئی اہد بھی کی ہے فرض کریں میں ارادہ کرتا ہوں احب پروردگار ہے اس کے بعد میں پانچ ٹائم کی نقواز ہر صورت میں پڑھوں گا مثال کے طور پر مثال دیں نو چھوٹی سے پھر اس کو پورا کرو ہر صورت میں اس کو نباؤ اے خدایہ میں کسی تاغوت کی میں کسی تاغوت کے پیچھے نہیں چلوں گا اہد میں آپ سے کرتوں میں اس کے بعد جو بھی حالات بن جائیں جتنے بھی پاورفل لوگ میرے پاس آ جائیں بڑے بڑے لوگ میرے پاس آ جائیں جی نہیں جی حالات بڑے جائیں خراب ہوا ہوں ہیں آپ کے لئے مشکلات ہیں اس دفعہ جو ہے کنڈیشن ایسی ہے چلیں کسی ایک تاغوت کے پیچھے چل پڑتے ہیں یہی ہوتا ہے وَلَا تَنْكُسُ الْأَيْمَانَ بَعْدَتُو کی دیا اور جب قسم اٹھا لو تو پھر اس سے پیچھے مات اٹھو یعنی اللہ کے نام پہ جب جو تم نے کام کرنے کا ارادہ کی ہے اس سے پھر ہی پیچھے نہ اٹھو وَقَدْ جَعَالْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلَ تم نے اللہ کو اپنا کفیل بنا لیا ہے اِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو وَلَا تَكُونُكَ الَّتِي نَقَضَتْ غَضْلَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ اَمَانَكُمْ دَخْلَا اور اس خاتون کی طرح نہ بنو جو پورا دن بنتی ہے کپڑے کو اور بننے کے بعد پھر سارا خراب کر دیتی ہے پورا دن بنتی ہے جب تیار ہو جاتا ہے کپڑا بلکل پیننے کے قابل ہوتا ہے جیسے خواتین آپ دیکھتے ہیں باز کت بون رہی ہوتی ہیں سویٹر بون رہی ہوتی ہیں پوری جب تیار ہو جائے کتنی محنت سے وہ بنتی ہے ہاتھوں پہ جو تیار ہو جائے اس کو پوری کو کھول دینا یہ عربوں کے اندر ایک خاتون تھی اصل میں عربوں کے اندر ایک خاتون تھی اس کی ضرب المسحل تھی وہ پاغل تھی وہ پورا دن بنتی تھی بننے کے بعد جو بنتی تھی چیز اس کو پھر سارا ختم کر دیتی تھی اس سے پھر ضرب المسحل بنی کہ فلان جب عہد یعنی پورا دن پلاننگ کرتے رہنا اور جب عمل کا ٹائم آیا تو عمل نہ کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس خاتون کی طرح نہ بنو جو پورا دن پلاننگ کرتے رہے آپ دیکھیں کوفیوں نے کیا کیا پلاننگز بہت کی اتنی میٹنگز کی اتنی میٹنگز کی کہ حسین ابن علی نے آنا ہے پہلی میٹنگ جس شخصیت نے کی توجہ کری گا پہلی میٹنگ امام علیہ السلام کے مکہ پہنچنے کے بعد ویسے امام مشتبہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد صحیح خطوط کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو سو گئے ہیں ان کی بیداری کے لیے ایک سلوات پڑھے ہیں اللہ ما صلی علیہ محمد اٹھالیس حجری میں امام مشتبہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی اٹھالیس سے پچاس حجری اس کے درمیان تقریباً دس سے گیارہ سال امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہے بعد از شہادت امام مشتبہ علیہ السلام اس میں حضرت کو خطوط لکھے گئے خاص طور پر شہادت کے فوراً بات کوفہ سے خطوط آئے کیونکہ امام حسین مجتبہ اور امام حسین علیہ السلام کوفہ سے مدینہ واپس آگئے تھے سل کے بعد واپس آگئے تھے کیونکہ کوفہ میں محول ہی نہیں رہا تھا رہنے کا واپس آگئے تھے اب جب امام کی شہادت ہوئی تو کچھ لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ حسین ابن علی اور طرح سے ہیں سوچ رکھنے والے ہیں فائٹر ہیں تو ان کو خط لکھتے ہیں کہ اٹھیں تو امام علیہ السلام کو جب خط آئے تو حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کا جو اہد تھا جو سل تھی اس پر واقع ہوں مگر یہ کہ کنڈیشن بدلے اور یہ جو ابھی حاکم موجود ہے یہ دنیا سے جائے تو پھر اگلے امرالہ پھر ہم سوچیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا تو پھر جب کوفیوں کو دو چار خط آئے کوفیوں کو دو چار دفعہ جواب جب مل گیا تو وہ سمجھ گئے کہ امام علیہ السلام ہمارے کہنے پہ ابھی آنے کے لئے تیار نہیں حتی توجہ کے لئے کہ اس موقع پہ ایک خط جب لکھا تو پہلے امام کو لکھا پھر جب دیکھا کہ امام نہیں آرہے تو حضرت حنفیہ کو لکھا محمد حنفیہ جو امام کے چھوٹے بھائی تھے والدہ جدا تھی ان کو خط لکھا اور کہا کہ وہ نہیں آتے امام حسین تو آپ ہی آجائے آپ امام بن جائے توجہ کریں تو امام علیہ السلام کو خبر ہوئی حضرت نے اپنے بھائی حنفیہ کو بلایا فرمایا کہ کیا چاہتے ہیں یہ کہا مجھے خاط لکھا ہے فرمایا بھائی ان کے کہنے پہ مات جانا یہ ہمارے ذریعے سے کھانا چاہتے ہیں اس وقت کی جو کنڈیشن تھی کیوں؟ کیونکہ عراقی جو تھے ان کو بڑی ٹینشن تھی کہ شام مضبوط ہو گیا اور سارا اقتصادی طاقت جو ہے وہ شام میں چلی گئی ہے مالی لحاظ سے پہلے کوفہ مضبوط تھا بیت المال وہاں پہ تھا تقسیمی کار وہاں سے ہوتے تھے مرکز تھا شام جب چلا گئے تھے ان کو ٹینشن ہو گی ان کی سولیات کام ہو گی ان کے وسائل کام ہو گئے ان کا بجٹ کام ہو گیا انہوں نے کہا بہترین موقع ہے کہ یہاں پہ امام حسین علیہ السلام دیکھیں امامت کا کنسپٹ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ولی ہیں دیکھیں تو امام نے کیا فرمایا حضرت انفیہ کو کہ یہ جنہوں نے لکھا ہے تمہیں جنہوں نے لکھا ہے کیونکہ مختلف دیکھیں کوفہ کے اندر شیعہ ایک طبقہ تھا خوارج بھی تھے مختلف طبقے تھے جنہوں نے بھی بارالخات لکھا امام نے فرمایا جنہوں نے لکھا ہے تمہیں وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں تو وجہ کریں کہ آپ جب امام مکہ میں پہنچے مدینہ سے نکل کے سن ایک سٹھ ہجری میں جب مکہ میں پہنچے وہاں پہ آپ کوفیوں کے خط بہت زیادہ ہیں جو پہلا پہلا خط آیا وہ اس کے جو مین تھا لکھنے والی شخصیت پوری ٹیم کے ساتھ وہ سلیمان بن سورت خزائی تھے بہت بڑے عالم تھے معروف شیعہ تھے کوفہ کے انہوں نے میٹنگ بٹھائی اور جتنے لوگوں کو بلایا حبیب ابن مظاہر بھی اس میں تھے مسلم بن عسجہ بھی اس میں تھے مسیب بن نجوہ بھی اس میں تھے بڑے بڑے نام تھے اس میٹنگ میں کہا کہ حسین ابن علی مکہ سے مدینہ سے نکل چکے ہیں اور ہم نے ان کا ساتھ دینے ہم ان کو حاکم بنانا ہے تو جب وہ ادھر آئے تو عہد کرو کہ تم میں سے کوئی پیچھے ہٹے گا نہیں کہا ہم پیچھے نہیں ہٹے گئے عطا یہاں تک ایک خط میں انہوں نے لکھا تھا جو پہلے لکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم بیویوں کو ہمیں چھوڑنا پڑ گیا بچوں کو ہمیں چھوڑنا پڑ گیا آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہم وہ بھی کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اب امام علیہ السلام نے ان کو جو شروع میں خطود ہے زیادہ ان کو اہمیت نہیں دی لیکن جب ترتیب سے خطود آنا شروع ہے اور ہزاروں کی صورت میں اب امام کے لیے ایک سوال یا نشان تاریخی لحاظہ بنتا تھا اور اس محول میں بھی کہ اب امام جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں تو دیکھیں امام جس وقت امت یہ کہہ رہی ہو کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں امادہ ہیں تو امام علیہ السلام کا اخلاق کیا تقاضہ کرتا ہے آپ مجھے بتائیں مثلا بچے کہہ رہے ہیں اپنے ابو کو ابو ہم نے یہ کام کرنا ہے اور پچاس دفعہ دن میں کہیں تو ایک اچھا والد کیا کہے گا اور ٹھیک ہے کر لو میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں ٹھیک آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو بھیجا جب مسلم بن عقیل وہاں پہ گئے تو یہی شخصیت حضرت جو سلمان بن صورت خزائی تھے انہوں نے حضرت مسلم کا ساتھ نہیں دیا بلکل ساتھ نہیں دیا حتی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ بھی نہیں دیا اس وقت تو یہ کہا کہ آ جائیں جو اگر امام حسین آ جائیں تو پھر ٹھیک ہے مسلم بن عقیل اتنی بڑی شخصیت نہیں وہ آ جائیں اب امام بھی تو آ گئے نا امام کوفہ کے قریب پہنچے جب کوفہ سے امام کو خبر ہوئی کہ یہ شہادتیں ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اب امام کا کوفہ جانے کا امام نے ارادت چینج کر دیا اچھا اب کیا کریں امام توجہ کریں اب امام دیکھ کیا کرنا تھا امام کے پاس کیا آپشن تھا کہ کوفہ والے بلا رہے ہیں آگے سے حالات خراب ہو گئے اب امام کے پاس یہی تھا کہ واپس آ جائیں یا کسی اور علاقے میں چلے جائیں اس کے علاوہ اور تو آپشن نہیں تھا یہی آپشن تھے لیکن یہاں پہ حضرت مسلم کے جو بھائی تھے وہ آتے ہیں سامنے اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے واپس نہیں اب جانا ہم نے اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے توجہ کریں تاریخی لحاظ سے یہ جواز تھا یہاں پہ امام علیہ السلام کے پاس کہ وہ دوبارہ اپنے سفر کو جاری رکھیں علماء نے لکھا ہے تو توجہ کریں کہ امام نے جب کوفہ نپ گئے تو یہ بہت سخت مرحلہ تھا کہ بلکل پاس پہنچ کے اور آپ دیکھیں امام کے پاس وقت بڑا تھوڑا تھا مکہ سے نکلنے کے بعد رکے نہیں ہیں تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ امام کا قافلہ بہت سپیڈ میں آ رہا تھا مکہ سے کیونکہ امام نے ان کو خط میں یہ لکھ دیا تھا کوفیوں کو کہ میں پہنچنے والوں میں آٹھ ذلحجہ کو نکل چکا ہوں تم لوگ تیار رہو اپنے معاملات کو سمال لو میں پہنچ جاؤں گا جس سے سیریس ہو کے اپنے جو امور تمہارے ذمہ لگائیں ان کو پورا کرو میں پہنچنے والا ہوں اب ایک دفعہ میں خبریں سب ملتی ہیں کہ کوفہ کے حالات بلکو بدل چکے ہیں اور پھر جس وقت حضرت مسلم کے حضرت مسلم کا پیغام پہنچ گیا ہے ابن سعد کو جو کہا تھا وسیعت کی تھی کہ پہنچا تو پیغام کے حالات بدل چکے ہیں وہ پیغام جب پہنچا تو اور حضرت یعنی پریشان ہوئے کہ اب جانے کی کوئی اس طرف بنتی نہیں ہے بات تو توجہ کریں یعنی یہ کیا ہوا وہ عہد توڑے گئے امام نے خطوط ساتھ رکھے ہوئے تھے ہر کو بھی خطوط دکھائے کہ دیکھو یہ لوگ انہوں نے مجھے بلائے ہیں کوفہ والوں نے مجھے بلائے ہیں میں اس وجہ سے آئے ہوں کوفہ مجھے بلائے ہیں